اسلام علیکم بہت بڑی خبر ارشد ندیم گولڈ میڈل پاکستان کے ارشد ندیم آج آؤٹ آف سلیورس ہے ارشد ندیم نے پاکستان کو اولمپک کی ہیسٹری میں پہلی مرتبہ انڈویجیول کیٹیگوری میں گولڈ لے کر دیا دوستوں ایک ایسا لڑکا جس کے پاس ایک وقت میں جویلین کھریدنے کے پیسے نہ تھے اسی لڑکے نے آج ورلڈ ریکارڈ بنا دیا سو سال کی اولمپک ہیسٹری میں جویلین تھرو میں سب سے دور جویلین تھرو کرتا ہے اس لیے تو پوری دنیا میں ارشد ندیم کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ اس لڑکے نے وہ کر دکھایا جو پچھلے سو سالوں سے کوئی کر نہیں پایا تو آج کس ویڈیو میں ہم ارشد ندیم کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں ارشد ندیم دو جنوری 1997 کو پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میہ چننو میں پیدا ہوئے جبکہ انہوں نے اپنے کریئر کا آگازہ بہت ہی چھوٹی سی عمر میں کر دیا تھا ارشد ندیم نے اپنی تلیم اپنے مقامی سکول سے حاصل کی اور بچپن سے ہی ارشد ندیم سکول لیور پر کھیلوں میں حصہ لیتے تھے انہوں نے اپنے اس کھیل کو اور زیادہ آگے بڑھانے کے لیے اتلیٹ ایکس کو اپنے لیے منتخب کر دیا ارشد ندیم نے 2016 میں جنوبی ایشیا گیمز میں پہلی بار بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمیدگی کی اور کانسی کا تگمہ اپنے نام کیا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2016 میں ارشد ندیم کو پاکستانی حکومت سے کوئی بھی کسی قسم کی سپورٹ نہ تھی وہ اپنی مدد اپنے تیعت کر کے چلے تھے پھر بھی انہوں نے کانسی کا تگمہ اپنے نام کیا جبکہ ایک بار پھر 2018 میں ارشد ندیم نے ایشیای کھیلوں میں جویلین تھرو میں کانسی کا تگمہ پاکستان کے نام کیا جبکہ 2019 میں جنوبی ایشیا کھیلوں میں ارشد ندیم نے جویلین تھرو میں سونے کا تگمہ اپنے نام کیا تھا اور پوری دنیا میں پاکستانی ہونے پر فقر محسوس کروایا تھا جبکہ 2021 میں ٹوکیو اولمپکس میں ارشد ندیم کی انٹری ہوتی ہے جس میں انہوں نے پچاسی پوائنٹ سولہ میٹر کی تھرو کر کے پانچویں نمبر کی پوزیشن اپنے نام کی تھی دوستوں اس بریک ہسٹری میں میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ ارشد ندیم کی فیملی بہت سیمپل سی ہے بہت سیریس آدھے لوگ ہیں کیونکہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں اور گاؤں کے لوگ بہت سیمپل سے ہوتے ہیں تو میں ایک کلپ اور ایڈ کر دوں گا ائی ہو کہ آپ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہونے والے ہیں تو وہیں دوسری طرح پر نیرک چوبڑا جن کی والدہ سے انٹریویو میں کہا گیا کہ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور آپ کے بیٹے نے سلور جبکہ ان کا آگے سے کہنا تھا کہ میں بہت خوش ہوں کہ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا ہے کیونکہ وہ بھی تو اپنا ہی بچہ ہے اس انٹریویو نے ایک بات تو ثابت کر دی کہ چاہے اس پار کا گولڈ میڈل ہو یا اس پار کا لیکن آیا تو ایشیا میں ہی ہے نا آیا تو پڑوسی ملک میں ہی ہے نا تو اس بات سے آپ کتنا زیادہ خوش تھے یا ہیں مجھے کومیٹ میں ضرور کر کے بتائیں تو کیسے لگی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پساند آئے تو موسٹ ویلکم ایسے ہی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں